دس سال تک مالی معاملات میں شریعت کے حوالے سے کوئی کیس نہیں سن سکتی شریعہ دارت بنائی ہے ہاتھ باندھی سود کے اوپر کوئی کومنٹ ہی نہیں کر سکتی دس سال تک تو پابندی یہ اتنا لائٹلی لیا گیا اس معاملے کو لائٹلی ہی نہیں بلکہ یہ تو سریعاً بغاوت ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے جیسے ہی دس سال کی پابندی ختم ہوئی وفاقی شریعہ دارت نے 157 صفحات کا فیصلہ تحریر کیا جس میں 30 جون 1992 سے ہی بینک کے سودی کاروبار کو حرام قرار دے دیا یہ بات سمجھنے کی ہے چونکہ بہت سے لوگ اب بھی اس بغالتے کا شکار ہیں کہ بینک انٹرسٹس نوٹ ربا وہ کہتے ہیں بینک انٹرسٹ سمتنگ ایلس وہ ربا جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے اور جس کی سخت سزا ہے اور جس کے لئے اتنی سخت حدیث ہے یہ بینک انٹرسٹ وہ چیز ہے ہی نہیں ایک دور تک لوگ بہت سے یہ سمجھتے رہے لیکن یہ 91 میں وفاقی شریعہ دارت کا یہ ورڈک سامنے آیا اور یہ ورڈک انہوں نے ایسے نہیں دیا ساری دنیا سے بڑے بڑے سکولرز کو بلایا تھا اور دونوں موقف رکھنے والے ایک موقف یہ تھا کہ نہیں یہ سود ہے اور دوسرا موقف یہ تھا کہ نہیں یہ سود نہیں ہے یہ سمتنگ ایلس ہے سب کو دعوت دی گئی پوری دنیا سے سکولرز آئے پاکستان کے تمام سکولرز کو دعوت دی گئی سب آئے بھرپور اس پر ڈسکیشن ہوا اور اس کے بعد فیصلہ سنایا وفاقی شریعہ دارت نے کہ بینک انٹرسٹس ربا اور نہ صرف فیصلہ سنایا بلکہ اس ربا کو ختم کرنے کے لئے ہم کیسے آگے اقدام کریں وہ اس کا پورا نقشہ بھی دے دیا یہ نائنٹین نائنٹی ون میں ورڈکٹ آ گیا تھا آج اس بات کو جو ہیں وہ چوبیس سال ہو چکے اگر میرا حساب صحیح ہے اور اس کے بعد کیا ہوا ہے اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ سودی نظام کے ایک اور پروانے لیکن جب یہ وقت ختم ہوا تو بینک اس وفاقی شریعہ دارت نے کہہ دیا سود حرام ہے اس کو خاتمہ کرو اس کا فٹ افٹ نظام کا اس کے متبادن نظام لاؤ کچھ وقت دیا گیا اس وقت سودی نظام کے ایک اور پروانے نواز شریف وزیر آزم تھے وہ اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ چلے گئے وفاقی شریعہ دارت کے فیصلے کے خلاف اور چنانچہ وہاں پر معاملہ پھر کھٹائی میں پڑ گیا وہ شریعت اپلیٹ بینچ کو جو ہے وہ اس کو بھیج دیا گیا کہ اب یہ کاروائی وہ کریں گے پھر مشہدف صاحب کا زمانہ آ گیا مشرف کے دور کبھی آخری حصے میں جا کر کوئی ایک خاص مشو ایسا بنا تھا کہ وہاں پر کسی نے پھر یہ مسئلہ اٹھا دیا ورنہ اس کو رکھا گیا تھا کوڑ سٹوری میں خود نواز شریف صاحب بھی وہ ایک نمبی داستان ہوگی لیکن ایسا ہوا تھا کہ وہ ایک مرتبہ آئے تھے جب وزیر آزم تھے دو مرتبہ آئے تھے کیونکہ بانی محترم نے والد محترم نے انہیں یہ اپنی تقریر میں تجویز کیا تھا کہ انہیں چاہیے کہ اس حصود کو فوراً ختم کریں اور دستور کے اندر ضروری کچھ اصلاحات کریں اس لیے کہ اس کے اندر لوپ ہولز ہیں چوڑ دروازے ہیں اس میں اسلام بھی ہے اور اسلام کے خلاف اس کے منافع بھی ایسی شقے ہیں اور چوڑ دروازے ہیں جس کی وجہ سے اس پر عمل نہیں ہو رہا تو اس کے اندر بھی تھوڑی سی اصلاح کی ضرورت ہے وہ سجیسٹ بھی کر دی تھی وعدہ کیا تھا انہوں نے یہ کام کریں گے لیکن عملان انہوں نے جو کیا وہ یہ تھا تو بہرحال اب وہ کوڑ سٹوری میں چلا گیا اور پھر اس کے پرویز مشطف کے آخری دور میں پھر یہ جو ہے اس کو اپلیٹ بینچ نے سنا ہے اور اس وقت اپلیٹ بینچ نے فیصلہ دے دیا کہ جو شریعت کوڑ کا فیصلہ تھا وہ صحیح تھا شریعت عدالت کا اور واقعی یہ جو ہے بینک انٹریسٹ جو ہے وہ حرام ہے پھر کچھ اوبجیکشن لگا کر پھر اسے کوڑ سٹوری میں دادکن کر دیا گیا پھر واپس شریعت عدالت کو بھی دیا گیا اور وہ اب تک کوڑ سٹوری میں پڑا ہوا ہے یہ ہے اس کی داستان سود کے ساتھ ہماری حکومتیں اب تک کیا کرتی آئی ہیں سودی نظام کے ساتھ اور کتنا گھناؤنا کھیل کھیلا گیا ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ بہرحال طبق علماء نے بھی اس کو جتنی اہمیت دینی چاہیے تھی اس انداز سے اہمیت نہیں دی اور زیادہ تر معاملہ جو ہے وہ اگنور اگنورنس کا اگنور کرنے کا ہوا اگنورنس تو اور چیز ہوتی ہے اسو تو قابل عذر ہے لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ ہے علمیاء اور ہم بدستور یہی چاہتے ہیں کہ باقی چیزیں بڑی امرجنسی میں ہو جاتی ہیں اکیسوی ترمیم یوں ہو گئی لیکن یہ چیز یہ وفاقی شریعہ دالت تو کرے گی وفاقی شریعہ دالت کے جج بھی پورے نہیں ہوتے اکثر پھر نہ اس کو سننے کے لئے تیار ہیں پیچھے پڑھ پڑھ کے پڑھ پڑھ کے جو ہے وہ کروایا ہے تو اب یہاں پر یہ بات آئے گی وفاقی شریعہ دالت میں بھی ہم نے جو ہے دائر کی ہوئی ہے اس کو آگے بڑھایا جائے اس کے اندر بھی جو ڈیلینگ ٹیکٹس استعمال ہو رہے ہیں یہ سارا معاملہ ہے اور یہ چیز جو ہے آپ اس کو پورا پڑھئے گا کولم جو ہے کافی طویل ہے لیکن اس میں انفرمیشن بھی ہے اور اس میں وہ ایمانی جذبہ بھی ان کا ہے کہ یہ کتنا ضروری ہے ہمارے لئے کہ ہم اس سعودی نظام کو ختم کریں اور سیدھی سی بات یہ ہے کہ جب تک ہم یہ ختم نہیں کرتے ہم کس بنیاد پر اللہ سے کسی خیر کی توقع رکھتے ہیں ہم تو اس کے خلاف ہم نے اعلان جنگ کیا ہوا ہے دعائیں کیسے سنی جائیں گی کہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کھلا اعلان جنگ اللہ سے کیا ہوا اللہ اور رسول سے اور کہتے ہیں کہ اللہ ہماری بات سنیں اللہ کی رحمت کیوں نہیں آ رہی ہماری دعائیں سنیں اور ہم یہ ہیں وہ نفل پڑھ کے اور یہ مطمئن ہو جائیں کہ ہم نے اللہ کو راضی کر لیا وہ اعلان جنگ برقرار ہے اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے اس کے لئے کوئی جلدی نہیں ہے بہرحال یہ ہے علمیہ تو پھر کیوں نہیں آئیں گے اللہ کی طرف سے عذاب عذاب کے کوڑے برس رہے ہیں مسلسل پاکستان پر اور یہ اس قسم کے نا اہل قسم کے جو ہیں وہ حکمرانوں کا مسلط ہو جانا بھی اللہ کی طرف سے عذاب ہے تو بہرحال جرم جو ہے جو حکمران طبقہ ہے اس کا جرم بڑا ہے لیکن اگر پوری قوم بھی خاموش ہے تو یہ بھی جرم میں شریک ہے اور یہ اصولی طور پر یہ قومی جرم میں ہمارا اجتماعی جرم ہے اور فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاقفہ کوئی اور تدبیر سے پاکستان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا پہلے آپ اللہ اور رسول کے خلاف جو ہم نے جنگ چھیڑی ہوئی ہے اس کو جب تک ختم نہیں کرتے ایک معاملہ طور سے ٹھیک ہوگا کہیں اور سے اور بگڑ جائے گا ہم مسائلستان ہی بنے رہیں گے بورانستان ہی بنے رہیں گے اس لئے کہ اللہ کا قانون ہے اللہ تعالی ہمیں بچائے اور صحیح راستے پر چلنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین